ہے دو چور آدمیوں کو دکھاتے ہوئے یہ زیور کو چوری کر رہے تھے وہ لوگ زیور تو چوری کر لیتے ہیں پر اس جگہ پر ایک بلی تھی جو ایک چور پر حملہ کر دیتی ہے اس کی گردن پر بلی کے پنجے گڑ گئے تھے تھوڑی کی تیر بعد وہ آدمی پاکل سا ہونے لگا تھا اور اپنے ہی ساتھی کو کاٹ لیتا ہے جب وہ اپنے ساتھی کو کاٹ رہا تھا اسی ہاتھا بائی میں وہ پانی میں گر جاتا ہے اور پہنچ گیا تھا گنم شہر میں پر جب وہ پانی سے باہر آتا ہے تو پوری طرح زومبی میں بدل چکا تھا وہ اب شہر کی طرف نکل پڑتا ہے اس کے بعد ہم ہی انسوک نام کی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو سو کر اٹھا تھا اور فریش ہو کر اپنے کام پر نکل جاتا ہے ادھر دوسری طرف وہ زومبی جو شہر میں آ گیا تھا وہ ایک جانور کو مار کر کھا رہا تھا وہ آدمی ابھی پوری طرح زومبی میں بتلا نہیں تھا جب لوگ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے اور ٹھگراتا ہے ہی انسوک سے وہ بھی اس آدمی سے بات کرنے ہی والا تھا اور تب ہی اسے اپنی ایک دوست نظر آتی ہے جس کا نام من جنگ تھا اس کو کچھ لڑکے وہاں پر تنگ کر رہے تھے اس لئے ہی انسوک اس کی مدد کرتا ہے ان لڑکوں کو وہاں سے مار کر بھگا دیتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہی انسوک لڑائی میں کافی ماہر تھا ہی انسوک اور من جنگ دونوں ایک چکہ پر کام کرتے تھے اور جہاں پر ان دونوں کا آفیس تھا وہ ایک نئی بیلڈنگ تھی اس بیلڈنگ کی چیکنگ کرنے ایک انسپیکشن لیڈی آئی تھی وہ تھوڑی سی کھڑوس تھی ہی انسوک اور من جنگ دونوں ایک چھوٹے سے آفیس میں کام کرتے تھے ان کی کمپنی ایک یوڈیوب چینل چناتی تھی ہم یہی پر ہی انسوک کے باس کو بھی دیکھتے ہیں جس کی نظر ہمیشہ من جنگ پر رہتی تھی جو بات ہی انسوک کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ خود من جنگ کو بہت پسند کرتا تھا ادھری ہی انسوک کا دوست بھی تھا جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا دوسری طرف ہم اس زومبی کو دیکھتے ہیں جو شہر میں آ گیا تھا اور اس کی نظر اب ہی انسوک کی آفیس کی بیلڈنگ پر تھی ٹی وی میں بھی اس زومبی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا جس کو دیکھ کر ہی انسوک نے پہچان لیا تھا یہ سب بھر گئے تھے کیونکہ وہ زومبی ان کی ایڈیا میں ہی پھر رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی انسوک کی آفیس میں پانی والا آتا ہے تب ہی ان کا باس اس کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے کیونکہ ان کا کام اتنا خراب تھا یہ پانی والے کو بھی پیسے نہیں دے پائے تھے خیر پانی والا تو چلا گیا تھا جب وہ اپنی گاڑی کے پاس چاہتا ہے تو اس کو وہی زومبی نے آ کر کٹ لیا تھا اور اس کا خون پینے لگتا ہے جب وہ زومبی پانی والے کو مار کر کھڑا ہو کر گاڑی کے شیشے میں دیکھتا ہے تو خود کو دیکھ کر رونے لگتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ زومبی کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت باقی تھی پر اب وہ اور بھی زیادہ پاگل ہونے لگا تھا ادھر بیلڈنگ کے اندر انسپیکشن لیڈی جب باتروم کو چیک کرتی ہے تو گارڈز کو بہت ڈانتی ہے کہ یہ اتنے گندے باتروم کیوں ہے میں تمہیں اس بیلڈنگ سے نکلوا دوں گی پر تب ہی وہ چیخنے چندانے کی آوازیں سنتے ہیں انسپیکشن لیڈی جب باہر آتی ہے تو بیلڈنگ میں ایک بھاگ تڑ مچی ہوئی تھی ایک آفیس کے اندر سے لوگ بھاگ رہے تھے وہ انسپیکشن لیڈی جب دیکھتی ہے تو اس کے تو خوش ہی اڑ گئے تھے اس آفیس میں بہت سے لوگ زومبی بن چکے تھے اس گینگنم زومبی نے بہت سے لوگوں کو گارڈ کر اپنی جیسا زومبی بنا دیا تھا یہاں سے شروع ہوئی تھی سب کی بربادی انسپیکشن لیڈی سب سے پہلے گارڈ سے کہہ کر ساری بیلڈنگ کے دروازے بند کروا دیتی ہے تاکہ ایک بھی زومبی باہر نہ جا سکے پر تب ہی گینگنم زومبی ان کے پیچھے آ گیا تھا وہ ایک گارڈ کو کارڈ بھی لیتا ہے پر انسپیکشن لیڈی بچ گئی تھی ادھر وہ گارڈ جو دروازے بند کر رہا تھا اچانک سے ایک زومبی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے درجنل زومبی اس کے سامنے تھے سب اس کارڈ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں ادھر دوسری درس انسپیکشن لیڈی سب سے مدد مانگ رہی تھی پر بیلڈنگ میں کوئی بھی نہیں تھا تب ہی وہ ہیونسوک کی آفیس میں پہنچتی ہے اور ساری کہانی بتاتی ہے اور کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو وہ ٹی وی پر سب کو گینگنم زومبی دکھاتی ہے کہتی ہے یہی ہے وہ آدمی جس نے ساری بیلڈنگ کے انسانوں کو جانور میں بدل دیا ہے یہ بات سن کر کچھ لوگ وہاں پر تھوڑا سا سیریس ہو گئے تھے ہیونسوک کا باس کہتا ہے اگر یہ بات اچھ ہے کیوں نہ ہم ایک ویڈیو بنائیں ہمارا چینل وائرل ہو جائے گا یہ سب اب ویڈیو بنانے چلے جاتے ہیں سوائے ایک گارڈ کے جس کو زومبی نے کٹا تھا اس کے ہاتھ میں اب درد ہو رہا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بھی اب زومبی بننے والا ہے ادھر باقی کے لوگ جب ویڈیو بنانے گئے تھی وہ ہلکا سا دروازہ کھول کر ویڈیو بناتے ہیں اور ایک زومبی انہیں ویڈیو بناتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور مینچنگ کو پکڑ لیتا ہے اس ایک زومبی کی وجہ سے باقی کی زومبی بھی ان کے پاس آنے لگے تھے پر ہیونسوک نے صحیح وقت پر دروازے کو بند کر دیا تھا اور تبارہ سے یہ اوپر کی درف آنے لگتے ہیں ہیونسوک کے باس کو بھی ایک اچھی ویڈیو مل گئی تھی لیکن تب ہی یہ اپنے سامنے گینگنم زومبی کو دیکھتے ہیں ہیونسوک اس سے لڑتا ہے اس کا مقابلہ کرتا ہے پر آخر میں زومبی اس پر بھاری پڑ رہا تھا وہ زومبی باس پر بھی حملہ کرنے والا تھا پر باس اپنی چاند بچانے کی پیچھے ہیونسوک کی دوست کو زومبی کی آگے پھینک دیتا ہے کہ ہیونسوک بھی اپنے دوست کو نہیں بچا پایا تھا وہ بچارہ مر گیا تھا یہ سب اب اپنے آفیس کے اندر آگئے تھے ہی آگر اپنے باس سے بہت لڑتا ہے یہ اس کی بچہ سے اس کا دوست مر گیا مینچنگ ان کی لڑائی چھڑوا دی ہے انسپیکشن لیڈی یہاں پر سب کو بتا دیا ہے کہ ہم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے میں نے سارے دروازوں کو بند پروا دیا تھا ہم اس پلٹنگ میں پھس چکے ہیں تبھی پیچھے سے گارڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے جس کے ہاتھ پر زومبی نے کٹا تھا وہ بھی اب پوری طرح سے زومبی بن گیا تھا پر ہیونسوک اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زومبی نے اس لیڈی کو کٹ لیا تھا مینچنگ اور باس جب باہر آتے ہیں تو باہر سے ایک زومبی ان پر حملہ کر دیتا ہے ایک بار پھر باس اپنی چان بچانے کے لیے مینچنگ کو زومبی کے آگے پھینک دیا تھا بگر صحیح وقت پر ہیونسوک آ کر مینچنگ کو بچا لیتا ہے اور زومبی نے باس کو ہی کٹ لیا تھا بیلڈنگ میں ہر طرف اب زومبی ہی زومبی تھے پوری بیلڈنگ میں صرف دو انسان بچے تھے ہیونسوک اور مینچنگ یہ دونوں اپنی چان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے آخر میں یہ ایک جگہ پر اکر آرام کرتے ہیں مینچنگ تھک کر سو گئی تھی تب ہی یہ اپنے سپنے میں دیکھتی ہے کہ باس نے اسے کٹ لیا ہے اور ڈر کر اٹھ جاتی ہے تب ہی یہاں پر ہیونسوک کو ایک آئیٹی آتا ہے وہ ایک ریڈیو کو چلا کر نٹکا دیتا ہے تاکہ سبھی زومبیز اس کے باس جائیں اور بیلڈنگ کے باہر نکلنے کا راستہ صاف کرتے ہیں جسے ہی آسانی سے بیلڈنگ پہ باہر جا سکتے ہیں اس ریڈیو کی آواز سن کر بھی ہوش زومبی بھی جا گئے تھے اب یہ چلتی چلتی جب بھاگ رہے تھے تب ہی ہیونسوک کا دوست جو زومبی بن گیا تھا وہ ان کا راستہ روک لیتا ہے ہی ہیونسوک اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے ادھر باس کے زومبی نے بھی مینچنگ کو پکڑ لیا تھا یہاں پر مینچنگ کا سپنا سچ ہو جاتا ہے یہ اپنے اور ہیونسوک کی جان پر چانے کے لیے بیسپول بیٹ سے ان پر حملہ کرتی ہے ہمت کر کر یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں جب یہ مدد کے لیے فون کرتے ہیں فون بھی بند تھے تب ہی گینگنم زومبی ان کے پاس آ گیا تھا ادھر ریڈیو بھی بند ہو جاتا ہے نیچے باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا زومبی کے بیچ میں سے یہ دونوں ہمت کر کے زومبی کے درمیان سے گزرتے ہیں ہیونسوک اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال کر کے زومبی کو پیچھے کر رہا تھا مینچنگ اپنا بیسپول بیٹ استعمال کر کے زومبی کو مار رہی تھی پر یہاں پر زومبی حد سے زیدہ تھے یہ دونوں کسی نہ کسی طرح سیڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں مگر اوپر سے بھی زومبی آ رہی تھے اور نیچے سے بھی یہ دونوں درمیان میں ہی پھس چکے تھے یہ دونوں فرس فلور تک پہنچ تو جاتے ہیں پر وہاں پر بھی زومبیز تھے یہ بچ کر پھاگتے ہیں اور کار پارکنگ ایریا پر آگے تھے یہاں بھی چاروں طرف سے زومبیز آ رہے تھے ہیونسو مینچنگ کو گاڑی میں پٹھا کر گاڑی کو بند کر دیتا ہے اور خود اکیلا ہی زومبی سے مقابلہ کرنے لگتا ہے لیکن زومبیز گاڑی کے اندر مینچنگ کو بھی کھیڑ لیتے ہیں زومبیز کی تعداد پڑھنے لگی تھی جیسے گاڑی میں ریڈیو بھی چل جاتا ہے پھر یہاں پر اور بھی زومبیز زانہ شروع ہو گئے تھے ہیونسو لڑکے لڑکے گاڑی کے اوپر چڑھ گیا تھا پر یہاں پر بھی اس کے پیچھے زومبیز آ رہے تھے ہیونسو ان سے بہت لڑتا ہے آخر میں سارے زومبیز ہیونسو کے اوپر چڑھ گئے تھے یہاں پر ہمیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ہیونسو بھی اب مر جائے گا پر ایسا نہیں تھا صحیح وقت پر مینچنگ فائر اسٹیمیشن لے کر آ جاتی ہے اور سارے زومبیز پر سپری کر کر ہیونسو سے انہیں دور کر دیتی ہے یہ سارے زومبیز تو بھاگ گئے تھے پر جب یہ تھوڑا آگے چاہتے ہیں تو آ جاتا ہے گیننم زومبی جو اب اور پی زیادہ طاقتور ہو گیا تھا جو ہیونسو پر حملہ کر دیتا ہے وہ اس کے ہر وار کا پلٹ کر وار کر رہا تھا مار کبھی اس زومبیز پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کافی دیر تک ہیونسو گیننم زومبی سے لڑتا رہتا ہے کبھی وہاں پر انسپیکشن لیڈی پر آ جاتی ہے گیننم زومبی ان سے مر تو نہیں رہا تھا پر مینچنگ اس کو تھکا دیتی ہے اور ہیونسو اس کو تب تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ ہلنا بن نہیں ہوتا یہ دونوں سوچتے ہیں کہ گیننم زومبی تو مر گیا پر پیچھے سے آگے تھی انسپیکشن لیڈی زومبی آ کر ہیونسو کی ٹانگ پر کاٹ لیتی ہے مینچنگ بیسپول پیٹ سے اسے بھی مار دیتی ہے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا ہیونسو منچنگ سے کہتا ہے کہ تمہیں اب اکھیلے کی بیلڈنگ سے باہر جانا ہوگا اور سیڈ ساگ گود بائی بولتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی اب زومبی بن جائے گا یہ مینچنگ کو بتاتا ہے کہ اسے کتنا پسند کرتا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں جب یہ مینچنگ کو چھوڑنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تب ہی کوئی چیز نیچے آ کر گرتی ہے اور وہ تھے انسپیکشن لیڈی کے نکلی دان اس کا مطلب یہ تھا کہ ہیونسو پر تو وائرس کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا اب یہ دونوں مل کر بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں پر جاتے ہوئے دونوں ایک بیوکوفی کر جاتے ہیں دونوں نے دروازے کو کھلا ہی چھوڑ دیا تھا تو کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں گینم زومبی ابھی بھی زندہ تھا وہ بھی اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگتا ہے مطلب اب یہ بربادی پورے شہر میں پھیننے والی تھی